السلام علیکم سامین خان کا مولا نوبخشا سلنگ آج جمعہ تلو مبارک ہے وہاں پر جمعہ کی ازان شروع ہو چکے ہیں یہ خانکے کا مین گیٹ ہے یہ دروازہ جو ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے اخرور کی لکڑی کا خوبصورت ڈیزائن میں اس کو تیار کیا گیا ہے قدیم ترکانوں نے اور یہ ہے جو خوبصورت اور حسین منظر خان کا امیال اللہ سبحان ربا شاہ سلنگ یہ مجید کے برامدے ہیں اس کے تین گیٹ ہے یہ مین گیٹ ہے یہ تیسرا دروازہ ہے جمعہ کے صدا ازان کے جو صدا شروع ہو چکے ہیں بہت ہی حسین اور شاندار خان کا تعمیر کیا گیا ہے یہ خانکے مولا کے اندرنی مناظر ہے اوپر بھی بھیڑنے کا جگہ ہے دائیں طرف چلہانے کے محسوس جگہ ہیں تاہم اللہ کا مولا نہیں بنائے ہیں یہ خانکے مولا سلنگ کے اندرنی مناظر ہے توٹلس میں سولنگ بڑے بڑے ستون ہیں سامنے محراب ہیں اور ممبر ہیں اور دائیں بائیں طرف بھی جو ہے چلہانے کے محسوس جگہ اوپر اجتماعات میں خواتین بیٹھتے ہیں سب سے بڑی اہم چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ خانکہ مولا کے اندرنی منظر کے دائیں طرف سے اللہ تعالیٰ کے اسماء والحسنان یہاں پر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا رحمان سے لے کر یہ یہاں پر یا سبور یا ستا تک لکھ ہوا ہے بہت ہی قدن طرز پر اس کو تعمیر کیا ہے یہ خانکہ مولا صبح نباشہ سلیہ یہ خانکہ مولا کے محراب ہیں بہت ہی قدیم طرز تعمیر کا شک شاہکار ہیں اس محراب کے پر کلمہ ہے طیبہ لکھا ہوا ہے نیچے اکا لکھا ہوا ہے الالیون حبو جنہ قاسم النار والجنہ وسیع مصطفی حقہ امام الانس والجنہ محراب کے لکل این سنڈر میں اللہ تعالیٰ کے چار اسما کو کندہ کیا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یہ ممبر ہے جہاں پر خطیب جلوہ فروس کر خطبہ پڑھاتے ہیں پورے خانکہ میں کارپیٹ بشا ہوا ہے متبرک اور انتہائی پرسکون مسجد ہے یہ خانکہ مولا سلنگ کے چھت کا منظر ہے جو خالص لکڑی کا بنا ہوا ہے اس خانکہ مولا میں جو ہے ایک بھی کیل نہیں ہے لکڑی کے کیل ہے خالص لکڑی کا بنا ہوا ہے چھت کو مختلف ڈیزائن سے تضاین کیا گیا ہے بہت ہی حسین اور خوبصورت منظر ہے یہ شاید کے ملازر ہے خانکہ مولا سلنگ کے یہ مختلف ڈیزائن کے تحجہ بنا ہوا ہے یہ ہے جو خانکہ مولا سلنگ این سنٹر میں مخصوص انداز میں لکڑی ہے اخرور کے لکڑی ہے اس پر سپیشل جو ہے کشدہ کاری کیا ہوا ہے مجموعی طور پر اس میں سوران بڑے بڑے لکڑی کے ستون ہیں خانکہ مولا کے اندرونی اور بیرونی کچھ مناظر میں نے یہاں پر ریکارڈ کی ہے انشاءاللہ اس کو جل جو ہے میرے یوٹیوب چینل مرکہ نول بخشہ پر اپلوڈ کیا جائے گا سلنگ کے جانماز بہترین قسم کے کارپیٹنگ سسٹم ہے جانماز قسم کے کارپیٹ اقالین بھی ہوا ہے ہر نمازی کے لئے ایک ایک جانماز مختص ہے تو یہ محراب سے لے کر یہاں ادھر دروازے تک کل جو ہے یہ سولان سفہ سولان سفہ ہیں اور ہر سفہ میں جو ہے ہر سفہ میں اٹھتیس اٹھتیس نمازی جو ہے کل گنجائش ہے اس طرح مجموعی طور پر اس خانقہ میں جو ہے جمعہ کے دن اور دیگر اجتماعات میں چھ سو نمازی بایک وقت اس میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے تو سلنگ کے اہلیان سلنگ نے جو ہے اس خانقہ کے تعمیر جو ہے دو ہزار چھے میں رکھا ہے اور جمعہ اور دیگر اجتماعی محافل لہاں پر منقض ہوتے ہیں مہر ہی شاندار خانقہ ہے اس کے اندرونی بسے منظر ہے اور سفائی ستریبی بہترین انقصب کا ہے بہترین انقصب کا ہے